جی ناظرین اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرشہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشحال پاکستان نیوز چینل چین اور بھارت میں لداخ کے علاقہ میں پندرہ جون کو جو کشیدگی شروع ہوئی تھی اب وہ جنگ کے خطرات کا منظر پیش کر رہی ہے اور اسی حوالے سے تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے پندرہ جون کو لداخ کے علاقہ میں چین اور بھارت میں آپس میں انتہائی کشیدگی پیدا ہوئی جس پہ انڈیا کو موں کی کھانا پڑی حضیمت اٹھانا پڑی اور اسی حوالے سے مودی سرکار کو انتہائی پریشانی کا سامنا ہے یہی وجہ ہے کہ مودی اب نت نئے ڈرامے کرنا شروع ہو گئے ہیں اسی حوالے سے انہوں نے پاکستان پہ ایک الزام آیت کیا ہے کہ شمالی لداخ پہ پاکستان نے اپنی اضافی بیس ہزار فوج کی نفری تائنات کر دی ہے لیکن اگر اس سے کوئی ثبوت مانگے تو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اگر آپ ان کے ٹی وی چینلز پہ دیکھیں تو وہ ایک واویلہ مچا رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹ کی ایک منطق ہے جیسے مودی ہے اسی طریقے سے اس کے جو نشریاتی چینلز ہیں وہ اپنا منفی کردار ادا کر رہے ہیں اگر آپ کو بتا سے چلیں کہ مغربی بنگال سے لے کر مشرقی پنجاب تک اور طبت سے لے کر ممبائی تک چین بھارت کے جہاز صرف الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم کے ذریعے جام کر سکتا ہے اور ایسی صورتحال میں انڈیا کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تجنیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مودی ہر محاذ پر نکام ہوا ہے اور اپنی شکست کے بارے میں اکثر علاقوں کو وہ علم ہی نہیں ہونے دیتا اسے ابھی تک انتہائی بری ترین شکست کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے شہریوں کا دھیان جو ہے وہ اردداغ سے ختم کر کے پاکستان کی سرحدوں کی طرف اور پاکستان کی طرف موڑ دے لیکن وہ ایسا کرنے میں بالکل نکام ہوا ہے ابھی پاکستان کی مختلف سرحدی چوکیوں پہ رات کے اندھیرے میں کمر میں چھوڑا گھومپنے کے مترادف ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً حملے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کا جو توجہ ہے جو عالمی توجہ جو ہے وہ لداخ سے سائٹ پہ کی جائے اور اسی طریقے سے انڈیا کے جو رہنے والے باسی ہیں ان کی توجہ بھی لداخ سے ختم کی جائے حالانکہ لداخ میں اس کو جس حضیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے جس شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس کے لیے وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے اور انڈیا نے عالمی اقوام سے مدد کی اپیل بھی اس حوالے سے کی ہے لیکن ابھی تک انہیں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں مل سکی اور اگر وہ پاکستان کا رخ کرتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ پاکستان کی آرمی ہم زندہ لاکھ کے ہیں تو مرے سوہ لاکھ کے ہیں کیونکہ ہر مومن کا ایک جذبہ ہے جس سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اور ہمارے مرد مومن ہماری پاک آرمی جنرل باجوا کی قیادت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کڑی ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں عالم اقوام کو اور خصوصاً انڈیا کو اور انڈیا کی آرمی کو کہ آپ یاد رکھیں ہمارے سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے کارگل میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور لا داکھ میں آپ کی ہزاروں تعداد فوج کیسے قسم پرسی کی حالت میں اور فاقہ کشی کی حالت میں جب ان کی رسط کٹ گئی تھی کیسے وہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے مر رہے تھے اسی طریقے سے انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ پاک آرمی انشاءاللہ لداخ پہ بھی پاکستان کا قبضہ ہوگا کرگل گے بھی پاکستان کا قبضہ ہوگا اور مقبوضہ کشمیر جن پہ آپ لوگوں نے تسلط قیم رکھا ہوا ہے جبرن اس پہ بھی انشاءاللہ پاکستان کی حکومت ہوگی اور انشاءاللہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا جو ہمیں بشارتے ہوئیں ہمارے بزرگانے دین کے جانب سے اور ہمارے پیارے نبی آقا علیہ السلام کی جانب سے انشاءاللہ ہندوستان پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوگا اور جیسے صوفی برکت صاحب نے ارشاد فرمایا کہ دہلی پہ انشاءاللہ پاکستان کا پرچم بلند ہوگا مودی سرکار جو مرضی کر لے جیسے مرضی لوگوں کو دھوکے دے کے پاکستان کے خلاف بیان دلوانے کی کوشش کرے لیکن جو مقبوضہ کشمیر میں وہ کر رہا ہے اسے پرائیم نیسٹر آف پاکستان نے پوری دنیا میں فواہ شگاف الفاظ میں بتا دیا ہے اور انشاءاللہ پاک آرمی اپنا بہترین کردار ادا کر رہی ہے اور انشاءاللہ پاک آرمی اپنا بہترین کردار ادا کرتے رہے گی کیونکہ ہمیں ہیں حکمِ ازان لا الہ اللہ انشاءاللہ پاکستان انڈیا پہ قبضہ کرے گا انشاءاللہ بہت جلد انڈیا پہ پاکستان کا پرچم لہرائے گا پاکستان زندہ باد پاک آرمی پاہندہ باد